بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ غدیر یہ کتاب مرجع علی جہان تشیع آیت اللہ العلماء الحاج سید صادق حسینی شیرازی داما ظلہو کے آثار سے لی گئی چند باتیں اس کتاب میں حضرت نے خجت خدا امام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین خجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی اگر ایسا ہو جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقام غدیر پر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کی ولایت کا اعلان کیا اور آپ نے اس کتاب تحفہ غدیر میں واقع غدیر کو بیان کیا ہے اور غدیر کی اغمت کو مکمل بیان کرتے ہوئے فرمایا غدیر دینِ الٰہی کی تکمیل کا پائز ہے غدیر راحتِ حیات ہے غدیر بلندیِ درجات کا سبب ہے اور آخر میں غدیر سے متعلق ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین والصلاة والسلام على محمد وآله الطیبین الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فراجهم واللعنة ولا عدائهم اجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین عما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى فی محکم کتابه الكریم وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَعِي وَالْرَسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ روزِ عید قرار دیا ہے اور عید بھی ان عیدوں میں بھی سب سے افضل عید روزِ غدیر کو قرار دیا ہے کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک وتعالی کے حکم سے رسولِ اسلام نے امیر المومنین علی ابن عبی طالیب علیہ الصلاة والسلام کی ولایت کا سوال لاکھ مجمع میں اعلان کیا ہے اس وجہ سے اس دن کو عظیم قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے اس دن کی عظمت ہے اس وجہ سے اس دن کی فضیلت ہے آئیے معصومین علیہ السلام کے اقوال کی روشنے میں دیکھتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت ہے کیا مہینوں میں اگر بات کی جائے تو ماہ مبارک ماہ رمضان بلی ببرکت اور باعظمت راتے اور دن ہیں کہ جس مہینے پورے مہینے کو بڑا عظیم دن کہا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے سے ماہ مبارک رمضان آ کے گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی و تلافی نہ کرا سکے یہ عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی خود ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت زہن العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ عَضَّى وَجَلَّا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِن شَحْرِ رمضان اِنْدَ الْإِفْطَارِ سَبْئِينَ عَلْفًا عَتِيقًا مِنَ النَّارِ کُلْ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارِ کہ اللہ تبارک و تعلیٰ ماہ مبارک رمضان میں افطار کے وقت ستر ہزار لوگوں کو ستر ہزار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور یہ وہ افراد ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی اور جہنم کے واجب ہونے کے بعد اچھا اس طریقے کی روایات البتہ میں نے ایک جگہ اور دیکھی کہ ظائرِ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ روایت ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ظائر بھی شفاعت کرے گا سو لوگوں کی سو ایسے لوگوں کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ اُتِقَا فِيهَا مَا اُتِقَا فِي جَمِعِهِ اور اس مہینے کا جب آخری ایام چلتے ہیں تو اب پورے مہینے جتنے آزاد کیے گئے ہیں اتنے تنہا صرف ایک دن میں آزاد ہوتے ہیں لیکن ذرا غور کریے کہ غدیر کی شان میں امام علیہ رضا علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ ساری فضیلتیں جو ماہ مبارک کی ذکر کی گئی ہیں کہ ستر ہزار بقیہ تمام دنوں میں اور پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے گئے تنہا ایک دن میں یعنی شب عید وہ تمام افراد آزاد کیے جاتے ہیں لیکن روز غدیر کی فضیلت یہ ہے کہ غدیر کے دن جتنے ماہ مبارک میں جتنے لیلت القدر میں جتنے شب عید میں آزاد کیے گئے تھے اس کے دغنا عید غدیر میں آزاد کیے جاتے ہیں کس سے؟ جہنم کی آگ سے کیوں؟ ایسا کیا کیا ہے انہوں نے؟ صرف وصرف ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بنیاد کے پر شیخ توسی اپنی کتاب تہذیب میں امام علی رضا علیہ السلام سے نخل کرتے ہیں فرماتے ہیں اددرحمو فیہی یا اے فی عید الغدیر بے الف الف درحم کہ عید غدیر میں صرف ہونے والا ایک درحم ہزار ہزار درحم کے برابر ہے یہ ہزار ہزار درحم کے برابر کیوں ہیں؟ یا اس میں اتنے زیادہ تعداد میں بندوں کو آزاد کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ واضح ہے ذکر کیا گیا کہ تمام فریضوں کے اوپر جو مہر لگائی گئی ہے وہ مہر ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے لگائی گئی ہے تو واضح ہے کہ جہاں ولایت کے ذریعے سے مہر لگائی گئی ہو اس دن کو یقیناً اس طریقے کی فضیلت کا حامل ہونا چاہیے اس لیے اس دن اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو مستحب قرار دیا اور یہ بات بھی آپ کے لئے معلوم ہے کہ عید فطر کا روزہ حرام ہے عید قربان کا روزہ حرام ہے روز جمعہ کے جسے تیسرا عید تصور کیا جاتا ہے روزہ مستحب ہے عاشور کی دن کا روزہ مکروح ہے لیکن عید غدیر کا روزہ افضل ہے بہتر ہے باعظمت ہے ببرکت ہے جیسا کہ خود ہمارے اور آپ کے عیمہ معصومین علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَذَالِكَ يَوْمُ سِعَامٍ وَقِعَامٍ وَعِتْعَامُ التَّعَامٍ کہ یہ دن یعنی روز غدیر روزے کا دن ہے قیام کا دن ہے اور کھانا کھلانے کا دن ہے یا دوسری جگہ کی اوپر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ اِبْلِيسَ رَنَّ اَرْبَرَنَّات کہ اِبْلِيسَ چار جگہوں کے اوپر چار مقامات کے اوپر فریاد کرتا دکھائی دیتا ہے يَوْمَ لَعْنِن وہ پہلا دن کہ جب اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی تھی وَيَوْمَ اُحْبِتَ إِلَى الْأَرْضِ وہ دوسرا موقع کے جس دوسرے موقع کے اوپر وہ زمین کے اوپر بھیجا گیا يَوْمَ بَعْثَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وہ تیسرا دن کہ جب رسولِ اسلام کو مبعوث کیا گیا وَيَوْمَ الْغَدِیرِ وہ چوتھا مرحلہ وہ چوتھا موقع روزِ غدیر یاد کرتا نظر آیا ان ساری عظمت کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارکہ وتعالی نے اس دن کو باعظمت اور ببرکت بنایا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ موسیقی 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 موسیقی